اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چوبیس گھنٹے کی ڈیڈ لائن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس باقی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کچھ ایسے بلندر کر رہی ہے جس کا تحریک انصاف کو بہت نقصان ہوگا اور تحریک انصاف کے مخالفین کو بہت فائدہ ہوگا معاملہ کیا ہے دیکھیں پچھلے چوبیس گھنٹے سے آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے تحریک انصاف کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے والوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد تجویز کنندگان اور تائید کنندگان کی گرفتاریاں بھی کی گئیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پہلا مرحلہ تو تحریک انصاف جیت گئی تھی اور وہ اس طرح سے جیت گئی کہ تحریک انصاف نے اسٹیبلش کیا کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے عدالتوں میں وہ گئے اور ان کے کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو گئے لیکن دوسرا تھا تجویز کنندگان اور تائید کنندگان کا معاملہ اس میں بھی سوشل میڈیا کی حد تک یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے پورے پاکستان کو پتا چل چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تائید کنندگان اور تجویز کنندگان کو گرفتار کیا جا رہا ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے لیکن میں آپ کے سامنے جو چیزیں رکھنے جا رہا ہوں تحریک انصاف نے تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے ابھی تک کون سے ایسے آٹھ سے دس کام نہیں کیے جن کا نقصان تحریک انصاف کو یہ ہوگا کہ عدالتوں سے تحریک انصاف کے خلاف ریمارکس آئیں گے عدالتوں سے ان کی سرزنش ہوگی اور وہ ریمارکس اور سرزنش بڑا دھچکا ہوگا تحریک انصاف کے لیے کیونکہ تحریک انصاف کے مخالفین اس کو تحریک انصاف کے خلاف استعمال کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھا ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ غلط بیانی کر رہے ہیں ہم تو پہلے کہہ رہے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا تو اس وقت پورا کمپرومائزڈ ہے میڈیا پر پر تو کچھ بھی نہیں آرہا سوشل میڈیا کی وجہ سے ساری چیزیں سامنے آئی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف نے کون سے آٹھ کام نہیں کیے میں حیران ہوں کہ پتہ نہیں ان کا الیکشن سیل کہاں کام کر رہا ہے کون لوگ ہیں جو ان کے بیٹھے ہیں اب جب سترہ جولائی والا الیکشن تھا اس میں ہم حیران رہے گئے کہ تحریک انصاف نے کتنا اچھا الیکشن سیل بنایا ہوا تھا اب الیکشن ہو رہا ہے لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ الیکشن سیل کہاں ہے اگر آپ کے پاس یہاں پر ایشوز ہیں تو آپ پاکستان سے باہر الیکشن سیل بنا لیں جہاں پر آپ کی ٹیمیں بیٹھی ہوں اور وہ باہر بیٹھ کے چیزیں کر رہے ہوں آپ کے پاس اگر کوئی اور ایشو ہے آپ کو کروڑوں روپے کے پاکستانی فنڈز دیتے ہیں آپ ان میں سے پیسے لگا کر کوئی پروفیشنل لوگ آئر کر کے آپ کوئی سیل بنا لیں کوئی چیز بنا لیں لیکن اتنی بڑی اس موقع پر پاکستان کی تاریخ کے حساس ترین الیکشن کے موقع پر اتنے امپورٹٹ الیکشن جس میں عمران خان کی رہائی عمران خان کا مستقبل سارا الیکشن پر ڈیپینڈ کر رہا ہے لیکن افسوسناک صورتحال آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کی لیگل ٹیم تحریک انصاف کی کور کمیٹی کو جو کام کرنے چاہیے وہ کام اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہاں بہت سے وکلا بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیگل ٹیم بہت سارے کام کر رہی ہے لیکن عدالت کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی ڈاکومنٹیڈ ہوتی ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ نہیں ہوتا آپ نے ڈاکومنٹیڈ چیزیں سامنے رکھنی ہوتی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کچھ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا نمبر ون جب الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں بتایا تھا قاضی فائزیسہ کی عدالت میں اور لائیو چلا تھا اور اگر کوئی نکالنا چاہے تو آپ لائیو نکال بھی سکتے ہیں کہ جناب ہم نے جتنی بیوروکریسی ہے اس کو ہم نے ری شفل کیا ہے ابھی تحریک انصاف آج کے دن تک یہ ڈاکومنٹ جاری نہیں کر سکی کہ کس ڈی سی کو کس اے سی کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے اپنے عدوں پر اور یہ جھوٹ بولا گیا ہے غلط بیانی کی گئی ہے کہ ہم نے ان اے سیز اور ڈی سیز کو تبدیل کیا یہ جھوٹ تھا یہ غلط بیانی تھی پی ٹی آئی کو ایک پورا ڈاکومنٹ جاری کرنا چاہیے تھا کہ کس ڈی سی کو کس اے سی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے لیکن پی ٹی آئی نہیں کر سکی اس سے بڑی نا اہلی پی ٹی آئی کی نہیں ہو سکتی نمبر ٹو کونسا ایسا ریٹرننگ آفیسر ہے جو ڈی سی ہے اور اس نے بطور ڈی سی پی ٹی آئی کے خلاف کتنے ایم پیوز جاری کی ہیں پی ٹی آئی ایک بھی ڈاکومنٹ جاری نہیں کر سکی پی ٹی آئی نہیں بتا سکی ڈاکومنٹڈ فارم میں اور دیکھیں عدالت کے اندر زبانی کلامی باتیں نہیں چلتی عدالت کے اندر ڈاکومنٹڈ آپ نے بات کرنی ہے اگر آپ ڈاکومنٹڈ بات کریں گے تو آپ کی بات مانی جائے گی ڈاکومنٹڈ بات نہیں کریں گے آپ کی بات نہیں مانی جائے گی نمبر تین پی ٹی آئی ابھی تک یہ پیپر جاری نہیں کر سکی کہ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی نے کتنی شکایات درج کروائی ہیں دیکھیں الیکشن کمیشن نے تو بتا دیا کہ ہم نے سنتالیس شکایات درج کی ہیں کیا پی ٹی آئی نے کوئی پیپر جاری کیا ہے کیا کسی نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ نہیں سنتالیس نہیں ہم نے تو اتنے سو شکایات درج کی ہیں ایک بھی ڈاکومنٹ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی لیگل ٹیم ذمہ داران جاری نہیں کر سکے اور میں آپ کو بتاؤں دو وجوہات ہیں مسئلہ یہ ہے کہ وقلہ سنسیر ہیں لیکن اس موقع پر وقلہ کی اکثریت ٹکٹ لینے کے چکر میں الیکشن لڑنے کے چکر میں بہت زیادہ مصروف ہے ان کو اپنے اپنے الیکشن کی پڑی ہوئی ہے اور باقی جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں ظاہر ہے ان میں سے موسٹلی الیکشن لڑنی سکتے تو جو سب سے امپورٹنٹ عدالتی معاملات ہیں اب پی ٹی آئی کی کنٹیمٹ کی جو اپلیکیشن ہے ہو سکتا ہے وہ سنوار کو لگ جائے جب سنوار کو لگے گی تو ممکن ہے کہ وہ قاضی صاحب کے پاس لگے قاضی فائز نے ان کے ساتھ وہ کرنی ہے وہ کرنی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو ہر چیز کو ڈاکومنٹیڈ مانگیں گے اور ڈاکومنٹیڈ انہوں نے دی نہیں ہونی بات یہ ہے کہ آپ سب سے بڑی پارٹی ہیں کروڑا روپے کا آپ کو لوگ فنڈز جاتے ہیں آورسیز پاکستانی خاص طور پر آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں اور اس وقت آپ کے ہاتھ میں عمران خان کی پارٹی کی باغ دوڑ ہے اور آپ وہ چیزیں کر رہی نہیں رہے جو کہ کرنے والی ہیں مجھے بطور ایک عام ریپورٹر پتا ہے کہ یہ یہ چیزیں کرنی چاہیے اور اس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوگا لیکن جن کے پاس اس وقت ذمہ داری ہے کیا ان کو نہیں پتا اس کے بعد یہ اب تک نہیں بتا سکے انہوں نے کوئی پیپر نہیں جاری کیا کہ کتنے ان کے کاغذات نامزدگی جو جمع نہیں کروائے جا رہے کیا جا رہے تھے کتنے کیسز یہ ہائی کوٹس میں لے کر گئے کتنے سپریم کوٹ میں لے کر گئے اور ان کو کہا گیا کہ ان کے کاغذات نامزدگی جمع کریں ابھی تک ایک بھی ڈاکومنٹ یہ جاری نہیں کر سکے دیکھیں ایک سوشل میڈیا پر چیزیں چلتی ہیں خاص طور پر ٹویٹر پر آپ جو ٹویٹر پر نہیں ہیں انہیں تو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے جب آپ ایک ڈاکومنٹ جاری کرتے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے عدالتوں میں وہ قابل قبول شہادت کے طور پر مانا جاتا ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹڈ فارم میں چیزیں دی ہیں پھر پی ٹی آئی وہ یو ایس بی عدالت میں جمع نہیں کرا سکی جس میں شاہ محمود قریشی کی گرفتاری ہو یا جو کچھ آروز کے دفاتر کے اندر ہوا باہر ہوا جو ان کے پاس ویڈیوز ہیں جو گرفتاریاں ہوئیں ابھی تک پی ٹی آئی یہ ویڈیوز ڈاکومنٹڈ فارم میں دیکھیں پہلے تو اپلیکیشن دیں پھر یو ایس بی فارم میں یا ویڈیو فارم میں یہ نہیں دے سکے تو یہ بہت بڑی ناہلی ہے ناکامی ہے شاید ٹکٹوں کے چکر میں بیزی ہیں مجھے نہیں پتا لیکن جو بھی ہے یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے پی ٹی آئی کے لیے اور یہ اتنا بڑا نقصان ہے پی ٹی آئی کو کہ اس کے بعد اس سر سے پانی گزر چکا ہوگا دیکھیں قاضی فائزی صاحب بڑی وقالت کر رہے تھے آروز کی کہ یہ بڑے زبردست لوگ ہیں بڑے غیر جانبدار لوگ ہیں بیورکریٹ بڑے اچھے ہوتے ہیں آپ نے کیوں نہیں ڈاکومنٹ قاضی فائزی صاحب کی عدالت میں رکھا اور آپ کب رکھیں گے آپ الیکشن کے بعد رکھیں گے چالیس دن پیچھے الیکشن میں رہ گئے ہیں ابھی تک آپ کچھ کر نہیں رہے قاضی فائزی صاحب کے پاس جو کیس پینڈنگ ہے جس میں انہوں نے بیریسٹر امیر نیازی کو نوٹس ایشو کیا اس میں آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ درخواست ڈال سکتے ہیں جتنے واقعات ہوئے ہیں اگر یہ فگر آ جاتی کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں ایک سو پچاس درخواستیں دائر کر چکی ہے تو آگ لگ جاتی ہر طرف سپریم کورٹ کے سر پر ایک دھماکہ ہو جاتا کہ ڈیڑھ سو درخواستیں آ گئی ہیں الیکشن میں رگنگ کے حوالے سے سپریم کورٹ ان کا کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرتی لیکن نہیں ہوا ایک آپ نے لیول پلئنگ فیلڈ والی درخواست لگائی جسے انہوں نے ڈسپوز آف کر دیا آپ کے پاس وہ کیس پڑا ہوا ہے کازی صاحب نے جو آرز کو بحال کیا ہے اسی کیس میں جا کر آپ سی ایم ایس ڈال دیں آپ درخواستیں ڈالیں آپ بتائیں ان کو کہ آپ نے ان آرز کو لگایا تھا اور یہ آرز یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اب جمعیرات اور جمعیرات کو سپریم کورٹ جو ہے وہ بند کر کے جو ہے وہ سردار تارک مسوط چلے گئے اور تالے لگے رہے جو بھی معاملہ تھا جمعیرات کو آپ کو جانا چاہیے تھا آپ کو اگلی ہیرنگ کی اپلیکیشن دینی چاہیے تھی سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی کہ جناب آئیں عدالت کھولیں یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے جمعیرات کو آپ کو جا کے اگلی ہیرنگ کی اپلیکیشن ڈالنی چاہیے تھی سپریم کورٹ کو پتا تو چلتا کہ ایک جماعت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ آ رہے ہیں رو رہے ہیں انصاف کی بھیق مانگ رہے ہیں پھر انہوں نے ابھی تک ایک بھی ڈاکومنٹ جاری نہیں کیا جس میں یہ بتاتے کہ اس دن الیکشن کمیشن نے کازی صاحب کے سامنے کون کون سے جھوٹ بولے تھے یہ کوئی ناظرین اکرام دس ٹوٹل چیزیں ہیں جو ان کی نائلی ہیں اور آپ دیکھیں گے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان کے گلے پڑیں گی چیزیں سپریم کورٹ میں یہ ڈاکومنٹڈ چیزیں نہیں ڈال لیں اور نہ ہی کوئی ڈاکومنٹڈ چیز جاری کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر ان سے نہیں ہوتا یہ آورسیز پاکستانیوں کو کہیں اور وہاں پر کوئی سیل بنا لیں کوئی ڈاکومنٹڈ چیز کر لیں پورے دن میں آپ کو کہیں ایک جگہ بھی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ نہیں آیا کہ آج کے دن میں ہمارے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئی ہیں کوئی ریٹن چیز نہیں آئی اب میں کیا کہوں کیا پی ٹی آئی میں جو فیصلہ ساز لوگ ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں نالائک ہیں نائل ہیں یا کسی کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں جان بوجھ کر عمران خان کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آنے چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو چیزیں ان کو دائر کرنی چاہیے انہوں نے نہیں کی اور اس کا بڑا نقصان پی ٹی آئی کو آنے والے دنوں میں ہوگا تو نادرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا